تیری جسے پذر یا بہنے سبی کاش برقہ پہلے ہنیک تُو بنانا مدنی مدین والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینی جزیتو هم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عدد سنین قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ وَمَنْ يَدْعُمَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ إِنْدَرَبْ بِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ غَفِرْ وَرْحًا وَأَنْتَ خَيْرٌ رَاحِمِينَ آمنت بالله صدق الله ومولان العظيم صلاة والسلام على سيد المرسلين صلوا على الحديد صلى الله تعالى على محمد مُجھے درے پی پھر بُلانا مَدَنِ مَدِينِ وَعْدِي مَدَنِ مَدِينِ وَعْدِي مَعِشْتُ بِهِ پِلانا مَدَنِ مَدِينِ وَعْدِي مَدَنِ مَدِينِ وَعْدِي مَدَنِ مَدِينَ وَعْدِي مَدَنِ مَدِينَ وَعْدِي مَدِينَ وَعْدِي مَدَنِ مَدِينَ وَعْدِي مَدَنِ مَدِينَ وَعْدِي مَدَنِ مَدِينَ وَعْدِي موچھتر فیفر بلانا مدنی مبین مالی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک يا نور اللہ مچھے مچھے اسلامی بھائیو مادنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے حبتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لا پروہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی باراکت زائل ہونے کا اندیشہ ہے حضرت سیدنا عبو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں میں ایک روز راستہ بھول گیا اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ میں ان کے ساتھ ہو لیا مجھے گمان ہوا کہ یہ غزرت خضر علی نبی ناوالی صلات و السلام ہیں میرے استفتار یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ علیہ علی نبی ناوالی صلات و السلام ہیں میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے کیا آپ دونوں حضرات نے سرکار کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض و سمادات احمد مجتبا محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے انہوں نے فرمایا ہاں میں نے عرض کی سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں انہوں نے فرمایا ہم نے رسول خدا صل اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شک مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے نیز جو شک صل اللہ علیہ محمد پڑھتا ہے وہ اپنے اوپر رحمت کے ستر دروازے کھلوا لیتا ہے صل اللہ علیہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد وعلیہ آلہی وعصحابہی وبرکہ بسلم ساقی خوزے کو سر پہلا کھو سلام دونوں عالم کے سر پہلا کھو سلام جس کا عبر کرم سب پہ سا یا پیگنن ایسے پیارے پیمبر پیلاکھوں سلام جس کی خوشبوں سے طیبہ کی گہلے یا بہتے ایسے جیسے میں مہاتر پیلاکھوں سلام صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد وعلیہ آلہی وعصحابہی وبرکہ وصلہ بچھے بچھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ بار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں صل اللہ علیہ محمد پرنے کی عادت بنائیے اور اپنے اوپر رحمتوں کے خوب خوب دروادے کھلواتے چلے جائیں اللہ تبارک وطالعہ ہمیں مدنی نعامات پر عمل کرتے ہوئے خوب خوب پیارے آقا مکھے مصطفیٰ شبہ اسرہ کے دولہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پرنے کی توفیق عطا فرمائے صاحبِ قرآنِ مبین محبوبِ رب العالمین جنابِ صادق و امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبرِ اقدس پر جلوہ آفروز ہوئے ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ نے حرص کی یا رسول اللہ عز و جلہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے سبحان اللہ کتنا پیارا سوال کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اشارت فرمائیے کہ لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے فرمایا لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو کسرت سے قرآنِ کریم کی تلاوت کرے زیادہ متسقی ہو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والا ہو یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا برطاؤں کرنے والا ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین حتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں خوب ثواب لوٹنے کی نیت سے بیان کردہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اس روایت میں سب سے اچھے آدمی کی چار خسلتیں خصوصیات بیان کی گئی ایک آش یہ خاصیات یہ آدات اور اطوار ہمارے بھی ہو جائیں چنانچہ بکثرت تلاوت قرآن کرنے والا خوب پرہزگاری اختیار کرنے والا سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والا اور رشتے داروں سے خسن سلوک کرنے والا یہ چار عادتیں بکثرت تلاوت قرآن خوب پرہزگاری سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والا اور رشتے داروں سے خسن سلوک کرنے والا یعنی صلح رحمی کرنے والا مچھے مچھے اسلامی بھائیوں مدنی کینل کے ناظرین اور ہفتہ باری تیمہ میں شریک اسلامی بہنوں واقعی یہ چاروں نہایت ہی امدہ صفات ہیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین ان چاروں کے فضائل تو سنیے چنانچہ بکثرت تلاوت کرنے والے کی فضیلت میں یہ روایت سنیے حضرت سگدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب عزوجل اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا تو اسے کرامت کا حلہ یعنی بزرگی کا جنتی لباس پہنایا جائے گا پھر قرآن عرض کرے گا یا رب عزوجل اس میں اضافہ فرما تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا پھر قرآن عرض کرے گا اے رب کریم تو اس سے راضی ہو جا تو اللہ تبارک و تعالی اس قسرت سے اور قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جائے گا پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اے قاری قرآن قرآن پڑھتا جا اور جنت کے داراجات تے کرتا جا اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وَعِلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَّلِّمِ اے کاش ہم روزانہ کم از کم ایک پہرہ پڑھنے کی ترقیب بنائیں اور یہ توی مشکل نہیں ہے اگر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنا اس طرح معامل بنا لیں ازان ہونے سے جماعت ہونے تک یہ اسلامی بھائی بالخصوص اور اسلامی بہنیں بھی حسا کر سکتی ہیں کہ جیسے حصر کی ازان ہوئی حصر کی ازان کے بعد جماعت میں سمو بیش پندرہ بارہ منٹ ہوتے ہیں تو اس دوران اسلامی بھائی پہو پارہ پڑھ لیں اسلامی بہن بھی پڑھ سکتی ہے پھر اسی طرح مغرب کے بعد تو ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ مغرب میں ازان کے فوراں بھائی جماعتیں عشاہ میں اس طرح کر لیں ازان کے بعد پہو پارہ پڑھ لیں جماعت سے پہلیں اسی طرح فجر میں اسی طرح زہر میں تو یوں روزانہ ایک پارہ بہ آسانی تلاوت کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مدنی نام پر عمل کرتے ہوئے روزانہ تین آیتیں قرآن مجید فرکان حمید سے سرجمہ کنز الایمان کے ساتھ اور سفصیر خزائن الارفان یا نور الارفان کے ساتھ پڑھنے کی سرکیب بنائیں انشاءاللہ عزوجل قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ نور قرآن سے سینہ بھی منور ہوتا چلا جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد فرہیزگاری اختیار کرنے والا بھی ایسا بخت بیدار ہے فرہیزگاروں کو آخرت میں کامیابی کی نوید یعنی خوشخبری سنائی گئی ہے چنانچہ سارہ پچیس سورہ زحرف آیت نمبر پہتیس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والآخرت اند ربک للمتقین ترجمہ قرآن کنزلیمان اور آخرت تمہارے رب کے پاس فرہیزگاروں کے لئے ہے حضرت سیدنا صحب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نہو کا ارشاد خوشگوار بھی سنیے اور خوب خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کے لئے کمر بستہ ہو جائیے چنانچہ حضرت سیدنا قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرماتے ہیں جنت الفردوس خاص اس شخص کے لئے ہے جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے اور سبحان اللہ رشتہ داروں سے خسن سلوک کرنے والے طلع رحمی کرنے والے ٹوٹے ہوئے روٹے ہوئے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو استوار کرنے والے کتنے کتنے بخت بیدار سبحان اللہ آئیے سنتے ہیں کہ آقا عدو عالم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح رحمی کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں چنانچہ فرمان مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم ہے جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافات کر دیا جائے اور یقیناً میرے مچھے مچھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ باری تکیمہ میں شریک اسلامی بہنوں ہر ایک کی یہی تمنا ہے ہر ایک کی یہی تمنا ہے کہ مجھے درازی عمر بالخیر مل جائے میری روزی میں رزق میں برکت ہو جائے تو آئیے عمر میں اضافے اور روزی میں برکت کا نسخہ لے لیجئے میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیہ شبِ اسرہ کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں نیت کر لیجئے انشاءاللہ اگر والدین حیات ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ حسنِ صلوک اور اچھا برطاؤ کریں گے انشاءاللہ اور کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اس کی روزی میں براکت ہو جائے اضافہ کر دیا جائے ایک تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور دوسرا یہ کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلحِ رحمی کریں یعنی اچھا سلوک کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں مختلف مقامات پر میں سننے والی اسلامی بہنوں دعوت اسلامی کے اشاہتی دارے مطبط المدینہ کی مطبوعہ گیارہ سو ستانوے صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد تین صفحہ پانچ سو ساٹھ پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی حمجد علی آزمی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ صلعے رحم سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں وسط یعنی زیادتی ہوتی ہے بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا ہے یعنی یہاں قضاء معلق مراد ہے کیونکہ قضاء مبرم چل نہیں سکتی قضاء سے مراد یہاں قسمت ہے اور قضاء کی اقسام اور اس کے بارے میں اگر تفصیلی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو جاننا بھی چاہیے تو مقصبت المدینہ کی مطبوعہ باہر شریعہ جلد اول صفحہ چودہ تا سترہ کا مطالعہ کیجئے خصوصاً مجلس المدینہ علمیہ کی طرف سے دیئے گئے حواشی بے مثال اور متعدد وطابس کا علاج ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مچھے مچھے اسلامی بھائیوں 12 11 سورہ یونس آیت نمبر انچات میں اللہ سبارک وطال ارشاد فرماتا ہے ترجمہ قرآن کنز ایمان جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں اور بعض علواء اکرام رحم اسلام فرماتے ہیں زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے گویا اب بھی زندہ ہے یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں کے درمیان باقی رہتا ہے مجھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین حفظہ بار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں آج کل بات بات پر رشتہ داریوں کو کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے لہذا آپس میں محبت کی فضا قائم ہونے کی خواہش کی اچھی نیت کے ساتھ مزید ثواب کمانے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے زمن میں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مزید مدن پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں حضرت سیدنہ ابو حریرہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھی اس دوران فرمایا ہر قاتے رحم یعنی رشتے داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپی کے یہاں گیا جس سے اس نے کئی سال پرانا جگڑا کیا ہوا تھا جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپی نے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو آخر ایسا کیوں ہوا یعنی حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ اعلان کیوں کیا اس اعلان کی حکمت کیا ہے نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جس قوم میں قات رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا بچھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اور عفتہ بار ادیتی ماہ میں شریک اسلامی بہنوں دیکھا آپ نے کہ پہلے کے مسلمان کس قدر خوف خدا رکھنے والے ہوا کرتے تھے خوش نصیب نوجوان نے اللہ کے در کے سبب فوراً اپنی پھوپی کے پاس خود حاضر ہو کر سلحوں کی ترکیب کر لی سبھی کو چاہیے کہ خاندان میں کس کس سے ان بنے جب معلوم ہو جائے تو اب اگر شرعی عذر نہ ہو تو فوراً ناراض رشتہ داروں سے سلح و صفائی کی ترکیب شروع کر دے اگر جھکنا بھی پڑے تو بے شک رضا الہی عزوجل کے لیے جھک جائیے انشاء اللہ عزوجل سر بلندی نصیب ہوگی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے اور عقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواد اللہ رفع اللہ یعنی جو اللہ کے لیے آجزی کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اپنے گھروں اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے بابستہ ہو جائیے اسلامی بھائی ہر ماہ چم از چم تین دن کے لیے مدنی قابلے میں سنت و برا سفر اختیار کریں اور اسلامی بہنیں اپنے محارم کو مدنی قابلوں کا مسافر بنائیں نیز مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں چنانچہ باب المدین کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے سویل عرصے سے میری زوجہ اور والدہ یعنی ساتھ اور بہو میں خوب تھنی ہوئی تھی نتیجتا بچوں کی امی یعنی میری زوجہ روٹ کر میکجہ بیٹھی میں سخت پریشان تھا سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس مطلعے کو کیسے حل کروں ایسے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشہاتی ادارے مکتبت المدینہ کی جاری کردار کی وی سی ڈی گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے میرے ہاتھ آئی موضوع دیکھا تو بڑی امید کے ساتھ یہ وی سی ڈی خود بھی دیکھی اور اپنی والدہ محترمہ کو بھی دکھائی اور ایک وی سی ڈی اپنے سسرال بھی بھیج دی میری والدہ کو یہ وی سی ڈی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اسے دوبارہ دیکھا اور حیرت انگیز سور پر مجھ سے فرمانے لگی اس کے باوجود نہ کر سکا وہ اس وی سی ڈی نے کر دیا میرے سسرال پہنچ کر والدہ صاحبہ نے بڑی محبت سے میری زوجہ کو منایا اور اسے واپس گھر لے آئیں دوسری جانب میری زوجہ نے بھی مصبت طرز عمل کا مزارہ کیا اور گھر پہنچنے کے بعد دوسرے ہی دن اپنی سات یعنی میری والدہ سے کہنے لگیں ہمی جان میرا کمرہ بہت بڑا ہے جبکہ دیگر گھر والے جس کمرے میں رہتے وہ قدر چھوٹا ہے آپ میرا کمرہ لے لیجئے میں اس چھوٹے کمرے میں رہائش اختیار کر لیتی ہوں الحمد اللہ ہمارا گھر جو فتنے اور فساد کا شکار تھا دعوت اسلامی کی بارکت سے امن کا گہوارہ بن گیا وی سی ڈی گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے دعوت اسلامی کے اشاہتی دار مقربت المدینہ سے حدیعتاً حاصل کی جا سکتی ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائیڈ www.dawet islami.net پر بھی دیکھی جا سکتی ہے سنی جا سکتی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعیلہ علیہ وصحبہ وعبارک وصلی تبارانی میں حضرت سگذنہ آمش رحمت اللہ تعالی نے منقول ہے حضرت سگذنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرماتے انہوں نے فرمایا قات رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ سے مغفرت کی دعا کریں کیونکہ قات رحم یعنی رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے گا رحمت نہیں اترے گی صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحاب وبرک وصل مچھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ بار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں ہم بھی غور کریں اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا بن کی ہوئی ہے اور خامہ خان کی بلا وجہ شرعی کوئی ناراضگی اپنے دل میں لے کے بیٹھیں تو برائی کرم برائی کرم برائی کرم فوری طور پر ساتھ باد میں لیں پہلے اپنے اس رشتے دار کو راضی کرنے کی ترقیب بنائیں بذر یا ایفون ایس ایم ایس میل جس طرح ممکن ہو اس سے رابطہ کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ ابھی ہم نے سنا کہ جہاں قاتے رحم ہوتا ہے فرمایا کہ قاتے رحم پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی مجلس سے اسے اٹھا دیا وہ فرمایا کہ ہم اللہ سے مغفرت کی دعا کریں گے کیونکہ قاتے رحم پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں اگر وہ یہاں رہے گا تو رحمت ات نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی فاللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے فاللو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد حسن اخلاق کے چاہت غروب کی نسبت سے صلح رحمی کے ساتھ مدنی پھول آپ کی جانب پیش کرتا ہوں جسے میرے شیخِ طریقت حمیر اہل سنت بانگے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ افتار قادری رضوی زیائی دعوت برکاتم حالیہ نے اپنی مایانات تصمیف نیکی کی دعوت نیکی کی دعوت صفحہ نمبر ایک سو چھپن پر تحریر کیا ہے آئیے اسے سنتے ہیں اور اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں دعوت اسلامی کے اشہاتی ادارے مکتبت المدیرہ کی مطبوع تیرہ سو بارہ صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد تین صفحہ نمبر پانچ سو انسٹھ سا 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 پر ہے حسن سلوک کے سات غروب کی نظمت سے سات مدنی پھول قبول فرمائیے کسی رشتہ دار سے کیا برطاو کرے کس رشتہ دار سے کیسا برطاو ہونا چاہیے حدیث میں مطلقا یعنی بغیر کسی قید کے رشتے والوں کے ساتھ سلوک یعنی سلوک کرنے کا حکم آتا ہے قرآن مجید میں مطلقا یعنی بلا قید زویل قربہ یعنی قرابت والوں قرابت والے فرمایا گیا مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں کیونکہ مختلف دراجات ہیں اسی طرح صلح رحم یعنی رشتے داروں سے حسن سلوک کے دراجات میں بھی تفاوت یعنی فرق ہوتا ہے والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے ان کے بعد ذو رحم محرم یعنی وہ رشتہ دار جس سے نصبی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو ان کے بعد بقیعہ رشتے والوں کا علا قدر مراتب یعنی رشتے میں نزدیکی کی ترتیب کے مطابق درجہ ہے سلح رحم یعنی رشتے داروں کے ساتھ سلوک کی مختلف صورت ہیں ان کو ہدیہ اور تفاہ دینا اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت یعنی امداد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا انہیں سلام کرنا ان کی ملاقات کو جانا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان سے بات چیت ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا اگر یہ شک فردیس میں ہو تو رشتے والوں کے پاس خط بھیجا کرے ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہونے پائے اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلقات تازہ کر لے اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا اور اب تو جدید دور انٹرنیٹ ایمیل کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے رابطے کیے جا سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مربوط رہنا چاہیے ان کے حال احوال پوچھتے رہنا چاہیے خون یا انٹرنیٹ کے ذریعے بھی رابطے کی ترقی مفید ہے یہ پردیس میں ہے اور والدین اسے بلاتے ہیں اب ذرا انتہائی توجہ کے ساتھ میرے وہ اسلامی بھائی جو آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مختلف ممالک میں موجود ہیں وہ بھی سنیں کہ یہ پردیس میں ہے اور والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا خط لکھنا کافی نہیں یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے باپ کے بعد دادا اور بڑے بھائی کا مطبع ہے کہ بڑا بھائی بمنزلہ باپ ہوتا ہے اور بڑی بھین اور خالہ ماں کی جگہ ہیں بعض علماء نے تو چچا کو بھی باپ کی مثل بتایا ہے اور حدیث عمر رجولی سنو عدی یعنی آدمی کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے حدیث پاک میں یہ مضمون موجود اس سے بھی یہی مصطفیت ہوتا ہے یعنی نتیزہ نکلتا ہے ان کے علاوہ اوروں کے پاس خط بھیجنا یا ہدیہ توفہ بھیجنا کفایت کرتا ہے رشتہ داروں سے ناغہ دے کر ملتا رہے یعنی ایک دن ملنے کو جائے اور دوسرے دن نہ جائے اسی پر اندازہ لگا کر کہ اس سے محبت و علفت زیادہ ہوتی ہے بلکہ اقربہ یعنی کرابت داروں سے جمعہ جمعہ ملتا رہے یا مہینے میں ایک بات اور تمام قبیلے اور خاندان کو ایک یعنی متحد ہونا چاہیے جب حق ان کے ساتھ ہو یعنی وہ حق پر ہو تو دوسروں سے مقابلہ اور اظہار حق میں جب متحد ہو کر کام کریں صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روای کرے اس کو رد کر دینا قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا ہے یاد رہے سلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے صلح رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اسی کا نام نہیں ہے کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو یہ چیز تو حقیقت میں مقافات یعنی عدلہ بدلہ کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی تو تم نے اس کے پاس بھیج دی وہ تمہارے یہاں آیا تو تم اس کے پاس چلے گئے حقیقت صلح رحم یعنی رشتہ داروں سے اس نے سلوک یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو سبحان اللہ وہ کاٹے اور تم جوڑو وہ تم سے جدہ ہونا چاہے بے اتنائی یعنی لا پروہی کرتا ہے اور رہاز اور ریایت کرو سبحان اللہ کتنا پیارا درس درس اسلام کتنا پیارا مذہب اسلام کسی اور مذہب میں اس طرح کی تعلیمات نہیں ہیں جو ہمارا اسلام ہمیں دیتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں یہ مدنی پھول سات مدنی پھول نہایت ہی توجہ کے قابل ہیں بالخصوص یہ ساتھویں مدنی پھول جس میں عدلے بدلے کا ذکر ہے اس کے بارے میں عرض ہے کہ آج کل عموماً یہی عدلہ بدلہ ہو رہا ہے ایک رشتہ دار اگر اس کو شادی کی دعوت دیتا ہے اگر وہ نہ دے تو یہ بھی نہ دے اگر اس ایک نے اس کو زیادہ افراد کی دعوت دی اور یہ اگر اس کو کم افراد کی دعوت دے تو اس کا ٹھیک ساتھ نوٹس لیا جاتا ہے خوب تنقیدیں غیبتیں کی جاتی ہیں اسی طرح جو رشتہ دار اس کے یہاں کسی تقریب میں وار زن عمدہ عبادت ہے مفصل شہیر حقیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالی اس حدیث پاک کے مختلف مطالب بیان کرتے ہو لکھتے ہیں یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا ان پر بدگمانی نہ کرنا یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے بالفرد دل پر ہمارا رشتے دار سستی کے سبب یا کسی بھی وجہ سے جان بوجھ کر ہمارے ہاں نہیں آیا یا ہمیں اپنے یہاں مدعو نہیں کیا انوائٹ نہیں کیا دعوت نہیں دی بلکہ اس نے کھلم کھلا ہمارے ساتھ بس سلوکی کی تب بھی ہمیں بڑا غوصلہ رکھتے ہوئے تعلقات برقرار رکھنے چاہیئے حضرت دو جہاں شہنشاہ کونو مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لئے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات کو بلند کیا جائے اسے چاہیئے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دیں اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اسے ناتا جوڑے بہرحال کوئی ہمارے ساتھ غسن سلوک کرے یا نہ کرے ہمیں غسن سلوک جاری رکھنا چاہیے مسند امام احمد کی خدیث پاتھ میں بہرحال والے رشتہ رشتے دار پہ کیا جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ حمیر مومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو اپنے خالہ ذات بھائی جو کہ غریب و نادار اور محاجر اور بدری صحابی حضرت سیدنا مستح رضی اللہ تعالی جن کا آپ کرچہ اٹھاتے تھے ان سے سخت رنج پہنچا اور وہ یہ کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی پیاری شہزادی ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہیرہ رضی اللہ انہا پر سحمت لگانے والوں کے ساتھ موافقت کی تو یہ ایک واقعہ ہوا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پر پہمت لگائی گئی تو یہ حضرت سیدتنا مستح رضی اللہ انہوں بھی ان پہمت لگانے والوں کے موافق ہو گئے اس پر حضرت سیدتنا صدیق اکبر رضی اللہ انہوں نے خرچہ نہ دینے کی قسم کھائی اس قسم کھانے پر کہ میں ان کو خرچہ نہیں دوں گا اس پر پارہ اٹھارہ سورہ نور کی آیت نمبر بائیس نازل ہوئی وہ آیت مبارکہ یہ ہے ترجمہ قرآن کنزل ایمان اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بغور سنیے کہ ہمارا رب عز و جل کیا ارشاد فرما رہا ہے چنانچہ ارشاد ہوا اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور در گزر کریں کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بکشش کرے اور اللہ بکشنے والا مہربان ہے جب یہ آیت مبارکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا بے شک میری عارض ہے کہ اللہ میری مغفرت کرے اور میں مستح رضی اللہ انہوں کے ساتھ جو سلوک کیا کرتا تھا اس کو کبھی موقوف یعنی بند نہیں کروں گا چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے اس مالی تعابون کو جاری فرما دیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شک کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا بہتر ہے تو چاہیے کہ اس کام کو کر لے اور قسم کا کفارہ دے حدیث صحیح میں یہی وارد ہے مزید فرماتے ہیں اس آیت سے سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اس سے آپ کی علوہ شان نے آپ رضی اللہ تعالی کو آیات قرآن میں اول الفضل یعنی فضلت والا ارشاد فرمایا صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد وعلی آلی واصحاب و بارک و سلم اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو میں آبو کی زبا سے ملتبا صدقے اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سیدی کے اکبر کا مقام خوب روحت چین سے آرام کرنے کو مقام خوب روحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا سیدی کے اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا سیدی کے اکبر کا صلوح علی حبیب صلوح علی محمد وعلی آلی واصحاب و بارک و سلم فقی ابو لحظ صبر قندی رحمت اللہ تعالی نے حضرت سیدہ ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی سے بیان کیا کہ ایک آرابی نے حضور نبی غیب دان صلی اللہ علی وآل 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 یا رسول اللہ عز وآل 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 مجھے ایسی بات تعلیم فرمائیے جو مجھے بہشت یعنی جنت کے نفدیق اور دوزخ سے دور کر دے تو پیارے آقا میتھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآل وآل نے ارشاد فرمایا اللہ عزو وآل کی عبادت کیجئے شرک نہ کیجئے نماز پڑھ گئے زکاة دی جیئے اور صلح رحمی کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ صلح رحمی کرنے والے تیری کیا شان ہے ایک آش ہمیں بھی نصیب ہو جائے سننا سنانا پڑھنا پڑھانا آسان ہے لیکن جب بات آتی عمل کرنے کی تو شیطان عمل نہیں کرنے دے کہ تُو جھکے گا ارے غلطی اس کی ہے تُو جھک جائے گا لوگ کہیں گے دیکھو ڈرپو کے جھک گیا تیرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور حفظہ وارجتامہ میں شریک اسلامی بہنو اگر اللہ کی رضا کے لئے جھک جائیں گے تو جیسے ہم نے حدیث پاک سنی کہ من توادہ اللہ جو اللہ کے لئے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے آج جھک جائیں گے آج صلحوں کے لئے آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ عزوجل ہمارے معاشرے میں امن و سکون قائم ہو جائے گا ہر طرف سنتوں کا دور دورہ ہو جائے گا اور محبتوں کے جام ایک دوسرے کو ہم پلانے لگیں راحت اسلامی کے مدنی محبت سے واپسہ رہیں گے انشاءاللہ عزوجل ہفتہ وارجتامہ میں آتے رہیں گے مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیں گے اپنے محارم کو اسلامی بہن مدنی کافلوں میں سفر کراتی رہیں گی اسلامی بھائی مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیں گے اسی طرح مدرسط المدینہ بالغان اور اسلامی بہن مدرسط المدینہ بالغات میں آتی رہیں گی مدنی انعامات پر عمل کرتے کرتے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل ہمارا معاشرہ سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا تو سب نیت کریں انشاءاللہ عزوجل خود بھی صلح رحمی کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے اس زمن میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرے شیخ طریقہ امیرہ حالی سنت کی جو بایان اس قصیف ہے نیکی کی دعوت اس کے صفحہ نمبر 151 سے 161 تک یعنی کہ وہ بیش یہ دس صفحات شیخ طریقہ امیرہ حالی سنت دامت برکاتو مالیہ نے صلح رحمی اور قطع رحم سے متعلق لکھیں جس میں سے میں نے آپ پھر کر سنایا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی و بدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنو اگر ہم سب اپنا ذہن بنا لیں کہ غمنے صلحوں کرنی تو انشاءاللہ سارے معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے گا جھگڑے ختم ہو جائیں گے آپس کی ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تمام عزیز و اقاری و رشتہ دار جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا پیغام شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کی دعوت کی نیت سے آگے بڑھ کر اور اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے صلحوں کا حاد بڑھائیں گے تو انشاءاللہ سامنے والا بھی موم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلح رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے یوں تو صلح رحمی کے بے شمار فضائل بھی منقل ہوئے بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے عمل مل جائے گا انشاءاللہ عزیز و جل اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جنت کا داخلہ بھی مل جائے گا تمامی اسلامی بھائی اسلامی بہن مدنی چینل کے ناظرین خوب 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 نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے اپنے روٹے ہوئے رشتہ داروں کو نیکی کی دعوت پہنچانے کی نیت سے ہو سکے تو یہی کتاب نیکی کی دعوت گفت کر دیں کہ جار وہ آپ بہت ناراض لگ رہے تھے مجھے تو میں نے کہا کہ چلو آپ سے سلخوں کے لیے کو تفاہ دیا جائے اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے وہ بہت بڑا تفاہ نہیں دے سکتی حمیر علیہ السنة دامت غرکاتم آلیہ کے مختلف موضوعات پر لکھے گئے رسالے ہیں آپ یہ دے دیں یہ بہترین تصمیف نیکی کی دعوت آپ یہ پیش کر دیں کہ انشاءاللہ عزوجل نیکی کی دعوت میں دیئے گئے مضمون یہ پڑے گا صلح و رحمی کے حوالے سے تو انشاءاللہ اس کو بھی صلحوں کرنے کا ذہن بنے گا اور یہ بھی خود آگے بڑھے گا انشاءاللہ اور یوں محبتوں کا پیغام عام ہوگا اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم اور زیادہ بلندی کے ساتھ لہرانہ شروع کر جائے گا سب نیت کریں انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابطہ رہیں گے دعوت اسلامی کے عقبار اشتماع میں آتے رہیں گے مدنی قابلوں میں اسلامی بھائی سفر کرتے رہیں گے دوسروں کو کڑاتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی خوب خوب برکتیں پاتے رہیں گے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخر میں سنت کی فضیلت اور چند سنتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا مٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کر کے اطمی زندگی کو خوب خوب شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تو آئیے آپس میں محبت بڑھانے والے مدنی پھولوں کے گلدستے سجانے کی کوشش کرتے ہیں اور سلام کی کچھ سنتیں اور عداب سن کر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں چنانچہ سہلے سنت کی فضلت سن لیں پیارے آقا مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا باغ جنت میں محمد مذکراتے جائیں گے باغ جنت میں محمد ہم سراتے جائیں گے خون رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے خود دنے ہوگا ہمارا داخل داخل اٹھاتے شان سے سند ہوگا ہمارا داخل اٹھاتے شان سے یا رکول اللہ حق نار نبات جائیں گے انشاءاللہ آداب آداب کیا حال مزاز شریف صبح بخیر شام بخیر بغیرہ بغیرہ عجیب و غریب تلیمات سے ابتدا کرتے ہیں یہ خلاف سنت رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ گڑ بھائی چاٹا بغیرہ کہنا ہمارے یہ رائی ہے جبکہ یہ بھی خلاف سنت ہے ہاں رخصت ہوتے ہوئے السلام علیکم کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیں تو حرج نہیں سلام کی چند سنتیں پیش خدمت ہیں سلام کے بہترین الطاق گئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ہو نمبر دو سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے سارہ پانچ سورہ نساء کی آیت نمبر چیاسی میں ترجمہ قرآن کنز ایمان اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہترین لفظ جواب میں کہہ دو سلو علی الحبیب کے بہترین الفاظ یہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ یعنی اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان سنتوں پر بھی عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے بشمار سنتیں آداب سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاہتی دار مکتبت المدینہ کی مطبوع دو کتب ایک باہر شریعت حصہ سولہ اور دوسری سنتیں آداب انشاءاللہ ان دو کتابوں سے بے شمار سنتیں اور آداب سیکھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ مکتبت المدینہ نے 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول بھی ہمیں مختلف سنت اور آداب کے دلدت عطا فرمائے یہ بھی حاصل فرمائیے اس کے علاوہ الحمدللہ سنتوں کی تربیت کے لیے بہترین ذریعہ اسلامی بھائیوں کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کے تربیت کے مدنی قافلے بھی ہیں ہو سکے تو ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنے مہارم کو ہر ماہ کم از کم تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ کریں اللہ سبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی خوب خوب بارکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوتنے رحمتیں قافلے میں چلو سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و اصحاب و بارک و سلم ہی ہفتہ بار اجتماع میں پڑھے جانے والے دروب پاک پڑھ لیتے ہیں مذرگوں نے فرمایا جو شک ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعارات کی درمیانی اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ و کی زیارت کرے گا اور قبر میں داقل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ یہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ و اسے اپنے مبارک رحمت برے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں آپ بھی پر لیجئے اللہ صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد النبی اللمی الحبیب العالی القبر العویم الجاب و علی آلی و صحبی وسلم حضرت سیدنا آنس رضی اللہ انہو سے روایت ہے کہ پیجڑار مدینہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو شک یہ درود پاک پرے گا اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے گنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ بھی پر لیجئے اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و سلم جو یہ درود پاک پرتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروادے کھول دیے جات آپ بھی پر لیجئے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے ستر پرشتے ایک ہزار دن تک نیک یا لکھتے ہیں آپ بھی پر لیجئے جزاللہ حضرت احمد صلی اللہ حضرت مزرگوں سے نکل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پرنے سے چھ لاک درود پاک پرنے کا سلام حسن ہوتا ہے آپ بھی پر لیجئے اللہ صل علی سیدینا محمد عدد ما فی علم اللہ صلات دائم بدوام مل 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 اللہ مل ایک دن ایک شک آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ 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 سلام نے فرما جب مجھ پر درود پاک پر 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 حسین حسین تصور جمع مل کر ایک آواز گھو کر درود سلام پر پر السلام سلام علیکہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ نور اللہ سعبت اللہ مشرفہ کا حسین تصور جمع کر ایک آواز ہو کر ذکر الہی کیجئے حسبی ربی جل اللہ ما پی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ سلم اللہ تعالی و سلم لا ڭالہ لilia اللہ محمد رسول اللہ سلم اللہ تعالی و سلم لا ڭالہ بحرم نیو صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ 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 محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے بیٹھے اسلامی بھائیوں مدری چینل کے ناظرین اور ہفتہ بار استعمال شریک اسلامی بہنوں آگے مل کر درود اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وَحَلَا عَلِكَ وَاسْفَادِكَ یا نور اللہ مجھے بیٹھے سلام بھائیوں مدرین کینل کے ناظرین اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے آئے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین اللہ اللہم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقینا عذاب النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك يا ارحم الراحمین يا ارحم الراحمین يا ارحم الراحمین يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا اللہ يا رحمن يا رحیم فلاغ العالمین مولا کریم اللہ تیرے بندے اور دے شمار بندیا مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے چھت دھکائے حاضر ہیں مولا یقینا یقینا ہمارے اعمال نامیں گناہوں سے گندے کالے میلے ہو چکے ہیں رات ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے مولا دن رات گناہ برتے جا رہے ہیں والدین کی نافرمانی کا گناہ رشتے داروں سے قطع رحمی کا گناہ مولا جھوٹ کا گناہ غیبت کا گناہ مولا ڈالی گلوچ فلم درابے گانے بازوں کا گناہ مولا بد نگاہی کا گناہ بے پردگی کا گناہ اے اللہ ترہا ترہا کے گناہوں میں ہماری کمر توڑ دالی ہے مولا کریم لمغا لمغا گناہوں کے سبب نام آمال گندہ و میلہ ہوتا جا رہا ہے مولا کریم خلق العالمین تیری بارگاہ میں ارد گزار ہے اللہ ہمارے گناہوں کو محافظ کر دے مولا ہمارے گناہوں کو محافظ کر دے مولا کریم ہمارے گناہوں کو محافظ کر دے اللہ اللہ تُو قریم ہے تُو غفار ہے مولا کریم اے گناہوں کو بخشنے والے اے رحمت فرمانے والے مولا اے کرم فرمانے والے مولا ہمارے گناہوں کو تُو چاہے تُو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے اے اللہ تُو قادر مطلق ہے مولا تُو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تمزیل فرما دے مولا ہمیں نیک بندہ نیک بندی بنا لے مولا کریم یا رب الحیلمیم ایسا بندہ بنا لے یا اللہ جیسا بندہ تجھے تیرے محبور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتا ہے یا اللہ یا اللہ ہماری کوئی نماز کذا نہ ہو رمضان و مبارک کوئی روزہ کذا نہ ہو مولا مولا ہم بے پردگی سے بچ جائیں جھوٹ غیبت چغلی سے بچ جائیں گالی گلو فلمی ڈرامے گانے باجوں سے بچ جائیں مات باپ کی نافرمائی سے بچ جائیں قطع رحمی سے بچ جائیں مولا مولا ہم جملہ گناہوں سے بچ جائیں تیری رحمت شامل حال ہوگی تو مولا ہم یقیناً گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے مولا ہمیں یا اللہ گناہوں کی گنبی بیماری سے شفا دے دے مولا ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں ہمارے کردداروں کے کردے اتر جائیں مولا گھرے لوں ناچاکیاں تنگ دستیاں بیرزگاریاں مقدم بازیاں دور فرما مولا 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 ہم سب کی جان مال عزت و عبرو اور ایمان کی حفاظت فرما مولا کریم یا رب العالمین تمام ہی علماء مشایق اہل سنت کا سائے عاطفت بالخصوص شیخ طریقہ تمیر اہل سنت دامد مرکات معالیہ کا سائے عاطفت ہم کے تا قیام قیامت قائم و دائم فرما مولا کریم یا رب العالمین یا اللہ ہمارے ماباد کی ساری امت مخفرت فرما مولا بیان کی غلطیاں فرما عمل کا جذبہ عطا فرما مدنی انعامات پر عمل کرنے اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما مولا اسلام کا بول بالا فرما دشمنہ نے اسلام کا موقع فرما مولا ہماری پھوٹی پھوٹی دعاوں کو مدینہ کی دھول کے صدقے قبول فرما کہتے رہتے میں دعا کے باستے بند ترے کہتے رہتے دعا کے باستے بند ترے کردے پوری آرز حرب قصو مجبور کی کردے پوری آرز حرب قصو مجبور کی آمین 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 بجائے النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِي لُمِّهِ وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّم عَمَّا يَسْلِقُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِحَقِّ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِهِ فَعْجِدَارِ حَرَمْ آشِهِ شَاهِدِي تُمْتِهَا لِيْدَمْتَرُ رَجُودُ دو سلام تاجدارِ حَرَمْ اے شَاهِدِي تُمْتِهَا غَرْدَمْتَرُ رَوْدُ دو سلام تُمْتِهِ قُرْبَان جَاؤُ میرے مجبی تُمْتِهَا غَرْدَمْتَرُ رَوْدُ دو سلام کافیروں کے سیتم ہسکے سے جئے کے رہے گے پھر بھی ہر آنے حصبات جگے سے رہے گے کافیروں کے سیتم ہسکے سے جگے کے رہے گے پھر بھی ہر آنے حصبات جگے سے رہے گے کتنی میں میں نفس کی تم نے تردو نہیں دے دی تم پہ غردن کرو رو درو دو سلام تاجیدارِ حرم اے شہر شاہدی تم پہ غردن کرو رو درو دو سلام اب اولاد و نبی میں نے آتا رکھو یہ تردو تنے تیبا کے دیدار کو اب بنا لو مدین ساگے آتا رکھو یہ تردو تنے تیبا کے دیدار کو اپنے چاہدے مو میں رکھے لو گناہ دار کو کوئی اے شہر شاہدی تم پہ غردن کرو رو درو دو سلام تاجیدارِ حرم اے شہر شاہدی تم پہ غردن کرو رو درو دو سلام مجھ سے خدمت تھی قدسی کا غیر حرم اے شہر شاہدی جانے رحمت تھی لکھو سلام مستفا جانے رحمت تھی لکھو سلام جانے رحمت تھی لکھو سلام مجھ سے خدمت تھی لکھو سلام السلام و السلام عليکا يا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا يا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا ہوتا استغفرکا واتوب اليک سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا ہوتا استغفرکا واتوب اليک سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا ہوتا استغفرکا واتوب اليک ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا ايها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبی لمجبانه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليکا يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين و الحمدلللہ رب العالمين میری جسے قدر یا بہنے سبی کاش برق پہلے اہنے کہ تُو بنانا مدنی مدین والے